نیکسٹ اب ہم گیم میں کچھ کریکٹرز ایڈ کرتے ہیں ابھی تمہارے پاس صرف ایک کیٹ تھی اب ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہ کیٹ تھی ہمارے پاس اس کیٹ کا نام سپرائٹ ون رکھا ہوا اس نے اس کا نام بھی ہم چینج کر سکتے ہیں سی اے ٹی کیٹ کیٹ ہم نے اس کا نام رکھ لیا نیکسٹ اب ہم کوئی اور ایرو ایڈ کرتے ہیں ہم ادھر گئے ہیں یہ نیچے رائٹ سائٹ پہ یہ کیٹ بنی ہوئی تھی اس پہ ہم نے کلک کر دیا یہاں پہ اب ہمارے پاس آپشنز آنا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں ماؤس سرچ کرتے ہیں ماؤس ملتا ہے کہ نہیں یہاں پہ آکے ہم سرچ کریں ماؤس مل گیا ہے ہمیں ماؤس کو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ماؤس کا سائز کیٹ سے کافی بڑا لگ رہا ہے ماؤس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم آکے اس کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں پہ ہنڈیڈ سائز اس کا بنا ہوا ہے اس کو ہم ٹین کر دیتے ہیں بہت چھوٹا ماؤس ہو گیا اس کو ہم ٹھرٹی کر دیکھتے ہیں اوکے اتنا سائز ماؤس کا ٹھیک ہے اب ہمارا کوڈ کہاں پہ گیا ہے یہاں پہ جو ہم نے لکھا ہوا تھا وہ ہم نے کیٹ کے لئے لکھا ہوا تھا کیٹ ماؤس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تب ہم لیفٹ یا رائٹ ایرو پریس کرتے ہیں کیٹ ہماری موف کر رہی ہے اور ماؤس کو کراس کر کے آگے چلے گئی ہے ماؤس کچھ بھی نہیں کرتا اسی طرح ہم ماؤس پہ آکے کلک کر کے دوبارہ لیفٹ اور رائٹ کرتے ہیں ماؤس تب بھی کچھ نہیں کرتا ہے کیٹ تب بھی کچھ نہ کچھ کری جا رہی ہے اب what should be next ہونا کہ چاہیے جب بھی کیٹ ماؤس کو کیچ کر لے تو گیم فنیش ہو جانے چاہیے ایسے ہی ہے اب یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ کریکٹرز ہیں کیٹ اور ماؤس these are called سپرائٹس سپرائٹس ہیں یہ کہ اگر ہم نے کہنا ہو کہ کیٹ نے ماؤس کو کیچ کر لیا ہے تو this is a سپرائٹ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ کیا آپشنز ہیں تو اب ہم نے سورٹ آف ایک کنڈیشن لگانی ہے ہم نے what is condition کہ اگر کیٹ ماؤس کو ٹچ کر لے تو ہماری گیم ختم ہو جانے چاہیے تو سورٹ آف ہم نے if لگانی ہے if cat touches ماؤس تو اب ہم آتے ہیں کنٹرول میں یہاں پہ ہمیں یہ if کا بلاک مل گیا اس کو ہم لاکی یہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں اگر باکس ایمٹی ہے اگر دین کیا ہونا چاہیے پہلے سب سے ہم نے ٹچیز والا کچھ ایڈ کرنا ہے سینسنگ میں ہم آتے ہیں یہاں پہ آکے ہم یہ ٹچنگ والا کمپوننٹ ایڈ کرتے ہیں اس باکس کے اندر ابھی ہم کیٹ پہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں یہاں سے ہم ماؤس ماؤس کا مارکہ کیا نام ہے ماؤس ون ماؤس ون اگر کیٹ ماؤس کو ٹچ کر لیتا ہے تو کیا ہو یہاں پہ آجے ٹو سیکنڈ کے لئے آجے کہ یہی چیز ہم یہاں پہ بھی کر دیتے ہیں چیز ہمیں چیز سیکنڈ کے لئے آجے سیکنڈ کے لئے آجے ٹو سیکنڈ اوکی لیٹس پلی دس گیم اب ہم آگے پریس کرتے ہیں کیٹ آگے دہتی ہے پیچھے آتی ہے موس کو ٹچ کی ہے تو اس نے گئے یو ون ٹچ کی ہے تو اس نے گئے یو ون ٹچ کی ہے تو اس نے گئے یو ون ماری گیم صرف کیٹ آگے ہیں پیچھے جاتی ہے اب پینڈ ڈاؤن نہیں جاتی تو اب ہم وہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نے کہا تھا رائٹ ایرو پریسٹ اینڈ لیفٹ ایرو پریسٹ ہم ایونٹس میں آکے دو ایرو زور لگاتے ہیں ایک اپ کے لیے ایک ڈاؤن کے لیے پھر ہم نے کہا تھا اس کا ایکس ٹین کرنا تھا یا ایکس مائنس ٹین کرنا تھا کہ جب اس کو ہم نے آگے بھیجنا تھا تو ایکس میں پلس ٹین کر دیتے تھے ہم ٹین سٹیپس آگے یا جب ہم نے اس کو بیک ورڈ لے کے آنا تھا تو تو مائنس ٹین کر دیتے تھے ایکس میں لیکن جب ہم نے اس کو اپ ورڈ لے کے جانا ہوگا یا ڈاؤن ورڈ لے کے جانا ہوگا تب ہم کیا کریں گے تب ہم y والا use کریں گے جب ہم نے آگے پیچھے لے کے جانا ہو تب ہم x use کرتے ہیں جب اوپر نیچے لے کے جانا ہو تب ہم y use کرتے ہیں اوکے motion movement ہے motion پہ جائیں گے ہم یہاں سے جا کے ہم choose کرتے ہیں change y اب پہ cat ہماری اوپر جانا شروع ہو گئی ہے اسی طرح y کو ہم یہاں پہ بھی insert کر دیتے ہیں with minus 10 تھا کہ یہ نیچے کی طرف آئے اب ہماری cat ہر طرف move کر رہی ہے جب میں یہاں سے right جاتے ہیں ماؤس کو ٹچ کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے u1 جب میں اوپر سے آتا ہوا ٹچ کرتا ہوں تب وہ کچھ بھی نہیں کہتا جب میں نیچے سے اوپر جاتے ہوئے ٹچ کرتا ہوں تب بھی وہ کچھ نہیں کہتا جب میں right سے backward آکے ٹچ کرتا ہوں تب وہ one کہتا ہے تو یہاں پہ reason کیا ہے کہ ہم نے یہ touching والی end one والی condition یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے صرف تو ہمیں یہ condition یہاں پہ بھی ڈالنی چاہیے کہ cat جہاں سے مرضی آکے اس کو ٹچ کرے game ختم ہو جانی چاہیے again ہم ایک if کا block لگائیں گے okay if if condition وہی ہے cat touches mouse sensing touches cat touch mouse one cat touch mouse one تو کیا ہونا چاہیے message آجانا چاہیے you one one okay now play کر کے دیکھتے ہیں جب ہم رائٹ سے جاتے ہیں تو میسیج آ گیا ہے جب ہم ڈاؤن وڈ آتے ہیں تب بھی میسیج آ گیا جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تب بھی میسیج آ گیا اوکے گریٹ اب ہم کہتے ہیں میسیج کے ساتھ کیٹ میاؤں بھی کریں اس کو ٹچ کرنے کے بعد ساؤنڈز پلے میاؤں ساؤنڈ پلے میاؤں ساؤنڈ پلے میاؤں ساؤنڈ پلے میاؤں ساؤنڈ اوکے واو میاؤں سے جا کے ٹچ کرتے ہیں میاؤں بھی اس نے کیا اور یو ون بھی لکھا ہوا آ گیا ہے نیکسٹ نیکسٹ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ماوس تو یہاں پہ ایک سیم لوکیشن پہ یہ کیٹ ہر دفعہ اس کو آگے کیچ کر لیتی ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کیٹ ماوس کو ٹچ کرے تو کیا ہو ماوس اپنی لوکیشن چینج کر لے ماوس کہیں اور چلا جائے یعنی کہ اب ہم نے ماوس پہ کوئی رول ایڈ کرنا ہے اب ہم ماوس پہ کلک کرتے ہیں یہ ماوس پہ کلک کی ہے اب ہم یہاں پہ کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں کیا ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ جب اس کو ٹچ کرے کوئی چیز تو مینس سینسنگ ہم نے ایڈ کرنی ہے سینسنگ کے لیے ایف کنڈیشن میں باص کب چیز اید کرنا لوگ if if سینسنگ پہ جا کے ٹچیز کرتے ہیں if کیٹ ٹچیز ماوس then 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 موشن رینڈم لوکیشن ہم اٹ کرتے ہیں اس میں رینڈم گو ٹو رینڈم لوکیشن کوٹ تو ہم نے لکھ لیا کہ جب کیچ اس کو ٹچ کرے تو اس نے رینڈم لوکیشن پہ موف کر جانا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے نہ لیفٹ ایرو کا لکھا ہے نہ رائٹ ایرو کا لکھا ہے تو دیٹ مینز اب ہمیں کب یہ چیک کرنا شروع کرنا ہے کہ ماوس کو ٹچ کیا ہے یا نہیں کیا جب ہماری گیم سٹارٹ ہوگی تو ہم گیم والا بھی یہاں پہ لکھاتے ہیں when گیم سٹارٹڈ جب ہماری گیم سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد وہ چیک کرے کہ کیٹ نے اس کو ٹچ تو نہیں کیا اگر اس کو ٹچ کی ہے تو یہ کسی اور رینڈم لوکیشن پہ چلا جائے گا فار ایکزمپل یہاں پہ جا تو شاید یہاں پہ آجے 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 تاکہ کیٹ کو لوکیشن اس کی ہر دفعہ یہ اولی نہ ملے ہم نے کیا کہا ہے جب ہماری گیم سٹارٹ ہو وہ چیک کرے کیٹ نے اس کو ٹچ تو نہیں کیا اگر تو ٹچ کیا ہے تو یہ کسی اور لوکیشن پہ چلا جائے گا اب یہ کتنی دفعہ چیک کریں کہ کیٹ نے اس کو ٹچ کیا ہے کہ نہیں ون ٹائم چیک کرے یا ٹو ٹائم چیک کرے یا آلویس چیک کرتا رہے اس کو آلویس چیک کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی کیٹ اس کو ٹچ کرے گی اس نے مومنٹ چینج کر لینی ہے تو اس کو فور ایور ٹائم چیک کرنا چاہیے یہ چیز تو یہاں پہ ہم کنٹرول میں آکے فور ایور والی چیز بھی لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم کسیieronو کٹس کریں گے ون گیم سٹارٹ ہوئی ہے فور ایور چلے گا کیا چلے گا کنڈیشن ہم چیک کریں گے اور گو ٹو رینڈم موسیشن پہ چلے جائیں گے اب گیم نے سٹارٹ کر دی ہے کیٹ ون کر گئی تھی لیکن ماؤس نے لوکیشن اپنی چینج کر لیا کیٹ ون کر گئی تھی لیکن ماؤس نے لوکیشن اپنی چینج کر لیا چینج کر لیا چینج کر لیا ہماری یہ گیم بن گئی ہے